ایران کے سو میزائلوں سے اسرائیل کے آٹھ ہزار ٹھکانیں تباہ ایران میں جس طرح کی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے آئندہ 48 گھنٹے اسرائیل کے لیے بہت مشکل معلوم پڑ رہے ہیں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر سکتی ہے ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ کئی انڈرگراؤنڈ میزائل سٹی کو حملے کیلئے تیار کر دیا گیا ہے آئی آر جی ائر سپیس فورس کے کمانڈر عمر علی حاجیزادہ کا کہنا ہے کہ ہر میزائل اسی حدف کو تباہ کرنے کا اہل ہے اس طرح دیکھا جائے تو اگر سو میزائل داگے جائیں تو دشمن کے علاقے میں موجود آٹھ ہزار ٹھکانیں تباہ ہو جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایران انڈرگراؤنڈ سائلو سے میزائل داگے گا اس وجہ سے ایران اور امریکہ کو حملے کے بارے میں پہلے کچھ بھی پتا نہیں چل پائے گا ایرانی فوج انڈرگراؤنڈ سائلو سے جس میزائل کو داگے گی اس کا نام خورام شاہر چار میزائل ہے حدف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیتی ہے اس کی رفتار دو ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے اپنے حدف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیتی ہے اس کی رفتار دس ہزار کلومیٹر فکرنٹہ ہے یعنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حملہ کرتی ہے یہ بیلسٹک میزائل اپنے ساتھ اٹھارہ سو کلو کا بارود لے جا کر دھماکہ کرتی ہے یہ بھی توجہ طلب ہے کہ ایران سے اسرائیل کے درمیان کی دوری تقریباً پندرہ سو کلومیٹر ہے اور خورام شاہر چار میزائل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے یعنی یہ میزائل تقریباً پورے اسرائیل میں پہنچ کر دھماکہ کر سکتی ہے